بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناودو یا کنستین تو گائیز ہم نے بہت سادہ اس کا ڈسکس کر لیا ہے سیل انجریز سے ریلیٹڈ کہ ارکا کیا کیا قادر ہیں ریورسیبل سیل انجریز میں نے لاسٹ میں ڈسکس کیا ابھی میں آپ کے ساتھ اریورسیبل جو انجری ہے اس کو ڈسکس کر کے پھر ہم بک کی طرف انشاءاللہ کنوارٹ ہوتے ہیں جو موٹی موٹی چیز ہیں وہ یہاں سے میں بتا دیتا ہوں اریورسیبل سیل انجریز کے اندر کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے سیمبل کہنا کہ جب بھی ہوئی نہ ہمارے پاس سٹریس آئی ہے تو ہمارے پاس جو انہا وہ سیل کے اوپر دو طرح کی کنڈیشنز آپ کو شو ہوں گی یا تو لانگ ڈیوریشن کے لیے وہ سٹریس آئی ہے یا پھر ویری ویری لانگ کے لیے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے لانگ ایک ہوتا ہے ویری لانگ ڈیوریشن اب سیل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ڈیپینڈ کرے گا اگر لانگ ڈیوریشن کے لیے ہے تو ہمارے پاس ریورسیبل انجری ہو سکتی ہے مطلب سیل اپنا نینر کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ کر کے ریورس کر لے گا ٹھیک ہے اب ریورسیبل سیل انجری میں ہم نے کیا دیکھا تھا سب سے پہلے ہم نے دیکھی یار فوکس کو کیا ہے ریورسیبل سیل انجری میں کیا دیکھا ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا سیل یار ابھی اس کے رنگ ڈالی ہے تو جو ہمارے پاس ہوتا ہے سیل وہ کیا کر رہا تھا سیل کی سیلنگ ہو رہی تھی نمبر بات ایک ہی ہے مائٹو کونڈریہ اور اینڈو پلاسمی ریٹینیکولم جو ہے نا وہ آپ کو سیل اپنا درہتے ہم نے کیا کیا تھا مائیڈن فگرز دیکھی تھی ٹھیک ہے نیکش مہ نے کیا کیا تھا کلمپنگ دیکھی تھی نیوکلئر مٹیریل کی کلمپنگ آف نیوکلئر جو کرومیٹن ہے اس کی دیکھی تھی اووریل می برین جو تھا نا انٹیکٹ تھی می برین سیل می برین انٹیکٹ تھی لیکن اس کی پر کیا سی بلبنگ ہو رہی تھی یہ تھا ریبرسی بل کی اندر اب اگر ویری لونگ ہے نا ڈیوریشن کے لیے تو انجوریس سبسٹنس جو ہے نا وہ پرمانینٹلی جو ہے نا آپ کیا دینے کے یہ ڈیمیج کر دیگا جو ہمارے پاس کی وجہ سے ہمارے پاس ڈیتھ ہو جائے گی اب ڈیتھ دو طرح کی ہمارے پاس دکھنے کو ملے گی یا تو ہمارے پاس ہوگی نیکروسز یا ہمارے پاس ہوگی اپاپٹوسز یہی دو ہوں گی نا اب اس کے اوپر ہم ایسا ایسا کنوات ہوتے جائے اپاپٹوسز میں کیا تھا پروگرامڈ سیل ڈیتھ تھی ٹھیک ہے یہ نیکروسز کیا تھی ایکسی ڈینٹل سیل ڈیتھ ہو جائے گی یا پھر نیکروسز کے اندر اگر پیتھالوجیکل سیل ڈیتھ ہے تو وہ بھی نیکروسز کے اندر ہی آئے گا پلیز اس کو اپاپٹوسز کے در مت ڈالیے گا کیونکہ ہمیں خود نہیں بیماری لگئے ہمیں ایکسی ڈینٹلی کچھ نہ کچھ بیماری لگ گئی ہے ٹھیک ہے میبرین ریپچر ہوگی جس کی وجہ سے سیل کی جو نہ وہ ڈیتھ ہو جائے گی اب اس کے اندر ہی بیسیکلی ہوگا کیا ان دون اپاپٹوسز کے اندر اپاپٹوسز اور نیکروسز کے بارے میں یہاں تک اگر آپ کو سمجھ آگے تو یہی سے میں کنٹینوی فردر کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں مٹا آکے تاکہ ہمارے پاس جگہ جو ہے نا وہ انہاف مانجے ڈیسٹر میرے کا حال دیکھ سکتے ہیں اب مٹانا بھی اس نے ختم کر دیا ہے یوں نو اینیویز اچھا ہم کہہ رہے تھے نیکروسز اور اپاپٹوسز ہو گیا پیتھولوجیکل جو نہ وہ نیکروسز کے اندر ہی اب کیا ہوگا بسیکلی ہوگا کیا ہمارے پاس جب میٹو کونٹریہ ہے نا میٹو کونٹریہ وہ ہمارے پاس ایر ریورسی والی ڈیمیج ہو جائے گا مطلب اس نے کبھی بھی زندگی میں پھر اکسیڈیٹی فاسفوریلیشن کرنی ہی نہیں ہے سیل میبرین پلاس آرگنیلیز ٹھیک ہے پلاس لائسوسومل میبرین جس کے در لائسوسومل انزائم ہوتے ہیں نا وہ لائسوسومل میبرین یہ کیا کریں گے یہ تینوں ہو جانا وہ برسٹ کر جائیں گے ٹھا پٹاکہ مار گئے پھر کیا ہوگا جو انزائم اس کے اندر سے ریلیزڈ ہوں گے لائسوسومل انزائم ہمیں پتا ہے وہ کیا کرتے ہیں فیگوسائٹوسز کرواتے ہیں تو لائسوسومل انزائم کیا کریں گے وہ مزید ڈیمج کو جو ہے نا ڈیمیج کر دیں گے وہ مزید سیل کو ڈی این نے ہمارے پاس جو بھی ہے پلس جو ہمارے پاس نیوکلیس ہے نا وہ لاؤسٹ ہو جائے گا اب اس کے علاوہ جو دینا کرومیٹر کی جو انٹیگریٹی ہے ہم نے لاؤسٹ میں بڑھا تھا نا جو کرومیٹر تھا اس کی کلمپنگ ہو رہی تھی ریورسی مل میں لیکن یہاں پہ جو کرومیٹر کی اپنی انٹیگریٹی ہے نا وہ بھی ہمارے پاس لاؤسٹ ہو جائے گی تو یہ ساری کی ساری کنڈیشنز آپ کو پتہ ہونے چاہیے اب میں بتاتا ہوں کہ اگر مائٹو کونڈیا جو ہے نا اس کا ڈیمیج ہوگے تو کس طرح مائٹو کونڈیا ڈیمیج زیادہ ایفیکٹ کر رہا ہے سیل کی ڈیپس کی اوپر دیکھیں ایٹی پی جو ہے نا وہ ہم نے کہا کہ کرنسی ہے اس کی سیل کی اب بچے بچے کو بتایا آپ دیکھو جو ہی یہ مائٹو کونڈیا جو ہے نا ایک تو یہ سٹاپ کرے گا جب برسٹ ہوگا یا ورکنگ اپنی ختم کرے گا ڈیمیج ہوگا تو ہمارے پاس ایک تو آکسی ڈیٹیب فاسفوریلیشن وہ نہیں ہوگی نمبر سیکنڈ پہ یہ پرمانین اس کی جو پرمی بیلٹی ہے نا سیل میبرین کی وہ کیا ہوگی آلٹر ہوگی یہ مائٹو کونٹری یا ڈبل میبرین ایک تو اس کے اندر جو آکسی ڈیٹیب فاسفوریلیشن وہ نہیں ہوگی اس کے لئے جیسل میبرین کی پرمی بیلٹی ہے نا یہ آلٹر کھار جائے گی کیا ہوگا ہمارے پاس جو سائٹو کروم سی ہے نا اس کے اندر سائٹو کروم سی ہوتا ہے جو آکسی ڈیٹیب فاسفوریلیشن گزہ ہے وہ ریلیزد ہو جائیں گے یہاں سے اب یہی سائٹو کروم سی جب ریلیز ہوں گے تو یہ کیا کروائیں گے کاز کروائیں گے اپاپٹوسیس کی مین کاز یہ اپاپٹوسیس کی ہیں جو مائٹو کونٹری یا سے ریلیزد ہو جائے ہیں سائٹو کروم سی نے مرچے لگواد نہیں ہے سی سی کرنا سیل نے اور تھا کر کے پھٹ جانا ہوتا کیا ہے جو انسائٹ دی کیلشم ہے نا ٹھیک ہے یہ سیل ہے نا سپوز کریں صحیح ہے تو انسائٹ جو کیلشم لیول ہے نا وہ بہت زیادہ ہائی ہو جانا ہے آپ کہہ لیں انٹرسللر کیلشم لیول بہت زیادہ ہائی ہو جائے گا انٹرسللر پھر کیا ہوگا یہ ایکٹیویٹ کرے گا ایٹی پی ایز جو بھی ہے نا چینل صحیح ہے مطلب یہاں پہ آپ ایٹی پی نہیں مار رہی تو باقی جو سوڈیوم پوٹاشیم ایٹی پی ایز بہت بہت سٹاپ ہے لیکن جو کیلشم جو اندر بھڑا ہوا ہے اس کا کیا ہوگا پھر یہ کیلشم جو انٹرسللر بھڑا ہوا اس نے کیا کرنا ہے ایکٹیویٹ کرنا ہے جو یہاں پہ ایٹی پی ایز انزائمز پڑے ہوئے ہیں نا ایٹی پی ایز کچھ تو انزائمز ہے لیکن کچھ یہاں پہ جو چینل ہوتے ہیں نا ایٹی پی ایز چینل ایکٹیویٹ کر دے گا ان کو ایکٹیویٹ کرے گا ایٹی پی ایز چینلز کو جنہیں کیلشم کی ضرورت ہے وہاں وہاں جا کے لگتا رہے گا لگتا رہے گا لگتا رہے گا اب جو بچی کھچی جو ایٹی پی ہمارے پاس یہاں پہ پڑی ہوئی تھی ٹھیک ہے وہ اس کیلشم جنابزادے نے آکھنا یوٹلائز کروا د اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا تم لگاؤ لگاؤ کہ ایٹی پی تو کیا ہوگا یہ اس نے ایکٹیویٹ کر دیا ہے ایٹی پی ایز چینل کو کس نے اس کیلشم نے اب جو ہی ایٹی پی ایز چینل کام کریں گے یہ بچی کچی انرجی کو یوز کر لیں گے تو ایک دم گھڑھام سے جو ہے نا ایٹی پی کا لیول گر جائے گا اب جو ہی گر جائے گا تو سیل نے ٹین کر کے جو ہے نا وہ بس مرا ہوا اپنے آپ کو شوک کر دینا ہے اتنی یہ ہوگی ہے میٹو کونٹیا کی وجہ سے ایفیکٹ ہو گ ہے نیکسٹ ہمارے پاس اگر جہی جو کیلشم ہے نا یہ اسی کی وجہ سے یا اس کے کوئی آلٹرنیٹ کر لیں کہ جو انزائمز ہیں ان کی جو ایکٹیویشن ہونی ہے وہ کون کون کی ہونی ہے اگر میں اس کو یہاں تک سمجھ آگی اس کو میں ذرا ریز کر کے نا آپ کو بتا دوں فردہ جو اسی اندر لکھی ہوئی ہیں چیزیں وہ یہ ہے کہ فاسفو لائپیز جو ہے نا فاسفو لائپیز انزائم وہ کیا کرے گا لائپیز مطلب آپ کچھ آئیڈیا ہو رہے ہیں فاسفو لپڈ کو توڑنے کے لی ہی ہے ٹھیک ہے تو ایکٹیویٹ کرے گا ایکٹیویٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو میبرین ہے نا ساری کی ساری وہ ڈیمج ہو جائے گی میبرین ڈیمج اس کے علاوہ ہمیں پتا ہے کہ سائل کے درکیوں کون سیندر ہیں ہمارے پاس پروٹی ایزز کچھ ہوتے ہیں پروٹی ایزز ٹھیک ہے پروٹی ایزز ان کی پھر ایکٹیویشن ہو جائے گی ان کی ایکٹیویشن سے کیا ہوگا پروٹی ایز پروٹین کے ساتھ کچھ نہ کچھ ملنا ہے نا تو جو ب بچی خوچی پروٹین ہے نا اس کی سائٹو سکیلٹن جو بچی خوچی سائٹو سکیلٹن پروٹین اس کی بھی ڈیگریٹیشن کروا دے گا سونے پہ سواگا ہو گیا اس نے میبرین ڈیمیج کروا دی اس نے بچی خوچی پروٹین ڈیمیج کروا دی اس نے لپٹ کے ساتھ ریلیڈٹس آئیے پروٹین کے ساتھ ہو گیا جو کچھ ہوتے ہیں ہمارے پاس اینڈو نیوکلی ایزز اب اس کی بھی ایکٹیویشن شروع ہو گیا وجہ کیا وہی کیلشیم کا انفلیکس دیدہ ہوئے تو کیا ہوگا جب اینڈو نیوکلی ایزز مطلب نیوکلی ایزز سے ریلیٹیڈ ہے اس نے جا کے سیدھا جناب مین جو کاما نا ڈی این پلس جو کرومیٹن ہے نا اس کا ڈیمج کروا دینا اب جب مین ہی ڈی این ہی مک گیا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کیلشیم انفلیکس جو ہے نا انسائیڈ دیمی برین اس نے کیا کروا دی ہے سیل ڈیتھ کروا دی ہے تو اب آپ کے پاس اگر ایم سی کی عزاج ہے کہ آئین ریسپونسیبل فار نیکروٹک سیل ڈیتھ نیکروٹک مطلب جو ہمارے نیکروسیز کی وجہ سے ہوئی ہے تو میں یہاں پر لکھ دوں کہ اس طرح ایک دفعہ یہ آیا ہوا ہے یہ بس نہیں میں انزائم کیوں لکھ رہا ہوں آئین ریسپونسیبل فار نیکروٹک سیل ڈیتھ تو آپ کس کو کلک کریں گے دیوان لینڈ آنلی کیلشیم جس نے مرچیں لگوائیں سیل کو سیل نے سی سی کیا اور مار گیا سیل تو میں نے تو یوں یاد کیا ہوا تھا آپ کو جس طرح اچھا لگیا آپ وہ میں بک سے دکھا دوں گا آپ کو سارے کے سارے جب آپ پڑھیں گے پورا پیرگراف یہی کہانی آپ کو اندر سے ملیں گے انشاءاللہ اب میں نے کہا کہ ایٹی پی جو ہے نا وہ جکتم گڑھم سے نیچے گری کی وجہ کیا یہاں پہ جو ایٹی پی ایس چینل تھے نا انہوں نے یہ بچی خوچی ایٹی پی جو ہے نا وہ یوز کر لی وجہ کیا تھی کیلشم نے انہیں آکے ایکٹیویٹ کیا چینلز کو چینل نے جو بچی خوچی ایٹی پی اکھا لی اب جب ڈپلیشن ہے پہ ایٹی پی ہو گئی اہوے تو انہوں نے جلدی مرنے لگا کسی مندے کو مارنا کوئی آسان کام نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح سیل کی ڈیتھ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے دیکھو جو ہی ایٹی پی ڈپلیٹ کرے گا نا میں آپ کو تھوڑا ثورت موٹی موٹی بات بتا دوں کیا ہوگا کیا سمجھنا ضروری ہے میں یہاں لکھتا ہوں ڈپلیشن ڈپلیشن آف ایٹی پی ایٹی پی کی گڑام سے کمی ہوئی کیا ہوگا ہمارے پاس ری ایکٹیو اکسیجن سیپیشیز بنے گی آر او ایس لکھا ہوگا بک کے اندر لے ری ایکٹیو اکسیجن سیپیشیز ان کی فارمیشن ہوگی اب یہ دیکھو ری ایکٹیو اکسیجن سیپیشیز جو ری ایکٹیو ہے مطلب نام سے ہی لڑاکے والا اس کا لاغہ لانا کیا کرے گی اس نے جو ڈیمیج کرنا ہے ایک تو جو مائٹو کونٹی یا جو بیچارہ رہ گیا تھا اس کو جو ڈی اے نے کہیں نہ کہیں تڑپ تھوڑا پر آتا اس کو مزید ڈیمیج کر دینا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کراس لنکنگ تھی ڈیفرنٹ پروٹین کی سائٹو سیکیلڈن کی اس کو جو ڈیفرنٹ پروٹینز اس کو جو ڈیمیج کر دینا ہے کس نے ری ایکٹیو اکسیجن سیپیشیز نے جو ایٹی پی کی کمی کی وجہ سے جنریٹ ہوئی تھی سیل کی اندر اور لپڈ پروٹ اکسیڈیشن جو ہے نا اس کو بھی ایفیکٹ کر دینا ہے کیا ہوگا فردر جو ہے نا جو ایک تو ڈیمیج ہو رہا تھا اس نے آکے جلتی بتیل کا کام کر دیا فردر ڈیمیجنگ جو ہے نا دردہ دردہ اور ہو گئی آرگنیلیز اب ڈیمیج ہوئی ٹھیک ہے تو میں نے کہا تھا کہ لائسوسوم کے پاس ہوتے ہیں لائسوسومل انزائمز اب جب یہ میبرین ہی ریپچر ہوگی جو کراس لنکنگ کی تھی پروٹینز کی فاسفل لپڈ تھی وہ ڈیمیج ہوگی تو کیا ہوگا لائسوسومل انزائم جو ہے وہ ریلیزڈ ہوں گے وہ ان کا کیا ہے سیلف انگلپنگ ایکشن جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا یہ انزائم پہلے ہی بھرے پڑے تھے گسلے کے ذریعے انہوں نے جناب اپنے ہی سیل کو کھانا شروع کر دیا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ آٹولائسوس بھی سٹارٹ کروا دی گئی ہے یہ بات ہوگی اب مارفولوجیکل چینجز آپ کو کیا کیا ملے گی ریورسیبل میں ہم نے دیکھا تھا کرومیٹن جو اتنا وہ کیا کر رہا تھا کلمپنگ ہو رہی تھی ریورسیبل کے در میں نے تین چیزیں بتائی تھی نیوکلئر کائنوسز تھا کیریو کیریوسز تھا اور کیریو لائسز تھا ہوتا کیا ہی تیروں میں اب میں ان کا پتہ دھتا ہوں اب آپ کو اچھی سمجھ رہے گی انشاءاللہ دیکھو ابھی یہ ایم سی کیوز آپ جب دیکھیں گے نا کبھا کوئی پاسٹ والا پیبر آپ کے ہاتھ لگے تو اتنے یہ ایم سی کیوز آیا ہوا تھے مارفولوجیکل چینجز اندھی نیوکلئیس ان ایریورسیبل انجری مارفولوجیکل چینجز یا ایک الہدہ ایسی کیوز بھی پوائنٹ فائیو نمبر کا اجازت سے ہے نیوکلئیس کے اندر دیورنگ ایریورسیبل انجری تو آپ نے کہنا ہے کہ نیوکلئیس جو انا وہ فردر شرنگ کر دے گا نیوکلئیس کی ایک تو شرنگ کیج ہو گئی ہے فردر شرنگ کیج ہو گئی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہوگا نیوکلئیس کی نیوکلیس کی فرگمنٹیشن ہو گئی ہے مطلب چتھڑے اڑ گئے ہیں فرگمنٹیشن ہو گئے ہیں جو ابھی سپیلنگ آپ دیکھ لی جائے گا نیوکلیس پھر کیا ہوگا فیڈ آؤٹ ہو جائے گا اب یہ جو میں نے لکھا ہے نام نیوکلیس شرنگ کیج یہ لکھاؤ یا پھر نیوکلیئر کینوسز ایک ہی بات ہے شرنگ کیج کو ہم کینوسز بھی کہتے ہیں اگر نیوکلیس کی فرگمنٹیشن لکھا ہو یا لکھا ہو کیریو ریہیسز تو یہ بھی ایک بات ہے نیوکلیس فیڈ آؤٹ مطلب کیریو لائسز تو اب آپ کے پاس تین ترمنالوجی دو گیا کیریو کینوسز کیریو ریہیسز اور کیریو لائسز ٹھیک ہے ل وائ ایس آئی ایس لائسز ٹھیک ہے تو یہ کین مارفولوجیکل چینجز پہلے یہ لکھ دیجئے گا اور اس کے ساتھ پھر اس کا الٹرنیٹ نیم جو یہاں وہ لازمی لکھئے گا کیونکہ یہ ایم سی کیوز کے اندر اس طرح لکھے ہوتے پھر بندے کو پتہ نہیں چلتا اب یہ تین چینجز ہو جائیں گی مارفولوجیکل مزہ آیا کہ نہیں آیا بتانا کومیٹ سیکشن میں کیا ہوگا سائٹوپلازم جو ہے نا میں نے کہا تھا وہ ریڈش ریڈش ہوتا ہے وجہ کیا تھا اس کا جو آرہا ہے تھا بیزوپلک وہ اب ایو سینوپلک وہ نہیں رہا تو ایو سینوپلک جو پروٹین کے ساتھ مل جائیں گے ٹھیک ہے ایو سینوپلک ہو جائے گا اور ہمارے پاس ریڈر اس کے کلک کیوں لکھ رہا ہوں یہ ہمارے پاس مارکر ہے نہیں ہے ریڈر جو ہوتا ہے نا کم ہو جاتی ہے یار دفعہ ڈی نیچر پروٹین ایک بڑی وجہ ہے ریڈر کی پلس ہمارے پاس جو رائیبوسومل آرہنیت سے نا ٹھیک ہے ان کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو فنگر ٹپس کے اوپر آنی چاہیے یہ تھا گائی سارے کا سارا ریورسیبل ار ریورسیبل انجری کے بارے میں صحیح ہے مطلب میں نے اگر آپ کو بکس سے تھوڑا سا بتا دوں تو ریورسیبل انجری کی یہ دیکھیں تھوڑا سا اس کو اگر میں فوکس کرنوں تو سیل سویلنگ کے بارے میں میں نے بتایا ٹھیک ہے انٹرسیلر چنجز بتائی پلازما آلٹریشن بتائی مائٹو کونڈریل چنجز بتائی ڈیلیٹیشن آف اینڈو پلازمی ریٹنیک ڈیٹیجمنٹ آف دی رائیبوسوم پولیسوم یہ سارے ہم نے ڈسکس کر لیے مائلن فیگر بھی میں نے بتا دیا تھا نظر آیا کہ نہیں آیا آپ کو پتہ نہیں اوکے یہ نیکروسیز کے بارے میں تھوڑا سا وہ یہاں پی ہے دیکھو سائٹو پلازمی چیز سائٹو پلازمی چیز میں اوسفینو فیلیا ہو گیا پینک سٹیننگ جس کیوں ریڈش کی طرف جا رہی ہے پینک پینکش پینکش سارے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ مور گلاسی یہ پینکش ہو گیا نیوکریر چیز میں کیریو لائسیز پیکنوسیز ہو گیا کیریو ریہیسیز ہو گیا ریہیکسز ہو گیا اور ہمارے پاس یہ ہو گیا دیکھو میں سپیلنگ میں تھوڑے سے گلت لیکھ ہوں کیریو ریہیسیز ہو گیا یہی ہے نا کی آر او ڈبل آر ایس آرموس یہی تھی یہاں پہ سپیلنگ کے بارے میں کیا ڈیفرنس ہے پرشان نہیں ہونا انفلیکس کیلشم میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے ڈبلیوٹیشن آپ کی ایٹی پی کی بجے سے کیا کیا کنڈیشنز ہونی ہیں وہ میں تھوڑی سی آپ کو ڈسکس کر دوں کہ یہاں پس نے کیا ریڈکشن آپ کی اکسیجن ہو گیا ری اکٹیو اکسیجن سپیشیز بنائیں گے ٹھیک ہے جو کیا کریں گے ہمارے پاس وہ ڈیمیجن ایفریکٹ کریں گے ایٹی پی ڈیپینڈنٹ پامپس کچھ ہوتے ہیں ان کی اکٹیو سارے کی ساری ہو جاتی ہے سوڈیم پامپ کام ہوا انفلیکس جس کی سیل سویلنگ ہوگی یہ میں نے تھا مائٹو کونٹی چنجز میں میں نے بتا دی فیلیر اکسیڈیٹیو فاسفور آئیلیشن سارے کی ساری سہی اس کے بعد ہم نے ری اکٹیو اکسیجن سی پی چیز کی نہیں کی کی ہے نا آر و ایسٹو میں نے لکھا تھا ری اکٹیو اکسیجن سی پی چیز پروو ہو گیا انشاءاللہ سارے ٹھیک ہے ٹرانسپور جو نا ٹرانزیشن پوز بن جاتے ہیں پر بھی ملتی انفلیکس کیلچم کے اوپر میں آج ہوں تھوڑا سا تو میں یہاں کہتا ہے ایکسیس سیلر کیلچم جو ہوتا ہے وہ ایک مین کاز ہے ہائی پوکس اگر وہ کیا کرتا ہے کہ ایٹی بی ٹرانسپورٹر جو ہیں ان کو سائٹوسولی کیلچم جو نارملی مینٹین کرتا ہے ایٹی بی کیلچم یہ آپ کچھ پڑھیں گے انکریز سائٹوسولی کیلچم ایکٹیویٹ کرتا ہے انزائیمز کو ٹھیک ہے ڈیٹوریس ایفیکٹ فاسفول آئی پیز کی میں نے بات کی پروٹیز کی بات کی اینڈرن یوگلیازز کی بات کی اور باقی ایٹی پی کچھ تھے اس کی ہم نے بات کی انکریز انٹرسلللر کیلچم ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایپاوپٹوسیز ہو گیا ایکٹیویشن ہو جاتا پھر یہاں بھی کسپیز کا ایک ذکر کیا ہو جو ایکٹو کونڈیل پرمی بیلٹی کونڈیل کھا تھا یہ دیکھو آکسیجن سپلائی کام ہوئی مائٹو کونڈیل ڈیمیج ہوگا ایٹی پی کی جنریشن کام ہوئی پروڈکشن آدھی ریاکٹیو آکسیجن سپی شیز ہوا تو کیا ہوگا ملٹی پل سیلیلر ابنر ملٹی ہویا نیکروسیز ہوگیا اپاوپٹوسیز میں کیا ہے یہ ہے ہم کیا کریں گے سروائیور سگنل ڈی این جو کم ہو جائیں کہ پروٹین ڈیمیج ہونا شروع ہوگی پرو اپاپٹوٹک پروٹین زیادہ اینٹی اپاپٹوٹک جو اپاپٹوسیز کو روکتی ہیں وہ پروٹین کی کمی ہوگی لیکن جو اپاپٹوسیز کو بڑھاتی ہیں ان کی پروٹین کی ایکسیس ہوگی مائٹو کیا ہے ایکسیس کیلشیم باہر سے اندر آیا انجوریس کی وجہ سے انگریز سائٹوسولی کیلشیم ایکٹیوٹی انزائن انگریز ہوگی فاسفول ایپی ایکٹیوٹی پروٹی اینڈو نگلی ایٹی بی ایٹی ایٹی کمی ہوگی سائٹوٹکشن میبرین ڈیمیج نیوکیل ڈیمیج ٹرانزیشن زیادہ جس کی ایٹی پی کمی ہوگی وہ سارے کے سارے یوز دو گے ابھی جو ہے ہمارے ٹیچرز نے ہمیں پڑھایا جتنا میں نے میٹیرل ادھر ادھر سے کلیکٹ کی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر رکھا دوں جزاک اللہ ریمیمبر می آسو یور پریشیس پریئر